جی ایسا پہلی بار ہوا ہے سولہ سترہ سالوں میں کوئی آئے جائے میرے خیالوں میں یہ گانے کے لیلکس تھے سلمان خان کا یہ گانا تھا یہ مجھے گانا یاد آیا کہ کیونکہ ایک بھائی نے کومنٹ کیا ہوا ہے بلکہ خود بھی ہم دیکھا تھا پڑا تھا سن رہے تھے کومنٹری کہ یہ چودہ سال کے بعد یہ سین ہوا ہے کہ انڈیا وائٹ واش ہو گیا ہے اور یہ سیریز میں تو بھائی ساب بات تو ہے ذرا وہ کیا بولتے ہیں سمسیہ کی بات ہے چنتہ کی بات ہے لیکن دیکھو تی ٹی ٹونٹی سیریز جیتے اس کے بعد بھی میں نے آپ سے کہایا تھا ایک بات جو میں نے فیل کی تھی ٹھیک بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے میں نے کہا بھائی ساب یہ جو تھاکور صاحب ہے نا یہ اشوک ڈنڈا فیملی سے ان کا تعلق لگتا ہے دور دور سے کہیں کچھ ان کے ان سے مراسم ہیں ان کے تو میں نے کہا تھا یہ ویک لنک ہے بھائی انڈیا کی جو فاسٹ بالنگ اٹیک ہے اس میں یہ ویک لنک نظر آتے ہیں اور یہ پڑیں گے کہ مطلب ابھی تو خیر نیوزیلینڈ کے ایک دو ہی بیٹسمن چینج ہوئے نیکولس چینج ہوئے اوپر سے ٹوم لیتھم شیتھم تو باقی ٹیم بھی وہی تھی لیکن پٹائی ہوئی ان کی تو پھر اس پہ جو ہمارے ایک مہان قسم کے پریڈکٹر گرو ہیں انہوں نے کہا جی کیسے یہ ہو سکتا ہے وہ رونگ نمبر ہے وہ رونگ نمبر نہیں ہے اور جو انڈیا کو انڈیا ہی ہرا سکتا ہے تو آج بھائی پھر انڈیا کو نیوزیلینڈ نے بھی ہرا دیا تو یہ ویک لنک ہے اب دیکھو مار ایسے کھا رہے ہیں جیسے سواب کا کام ہے کتنا بھائی نو اوبروں میں اسی دس میں ساٹھ ٹھیک بھائی اپنے حساب سے یہ ٹھیک رہے گئے آج بھی نو پس تاسی اور اگر یہ دس میں بھی کرا لیتے تو کیا راہل کے علاوہ ان کی بھی سنچری ہو جانی تھی تو میٹریل نہیں ہے یہ تو ذرا تھوڑی سی مزاک میں لائٹ مور میں بات ہو گئی یہ اوڈی آئی کے مطلب اس کے ٹھیک ہے کبھی کبھی مار پڑ بھی جاتی ہے لیکن نظر نہیں آئے کچھ اس کے مطلب لوگوں نے بھی کافی کومنٹ کیا ہے میں نے پوچھا تھا بھی بتاؤ کیا ریزن ہے کیا ہوا کہ کیوں ہارا تھاکور کو بھی کافی بیشنگ کر رہے ہیں باقی چار پانچ چیزیں میں سمجھتا ہوں آپ کو بلکہ دس ویڈو ٹائٹل ہی ایسا ہے بھائی دس ریزن آپ کو بتائیں گے کیوں انڈیا یہ شرنکلا ہارا شرنکلا مطلب سیریز الفاظ ہم سیکھ رہے ہیں ہندی کے وزاد ساتھ میں تو سب سے پہلے تو اوپر تو بھائی صاحب کولی ایسا کب ہوتا ہے کہ کولی مطلب پوری سیریز میں پچھتر رنز بنائیں کیپٹن فرس ٹائم ہوا ہے پچھتر اور کولی کے علاوہ بھومرہ کی بات کرو یار بھومرہ جو ہیں انہوں نے کیا وکٹ لیس پوری سیریز چلی گئی اور اس سے پہلے آسٹیلیا کے آخری میچ میں بھی وکٹ نہیں لی تھی چار میچ مسلسل ہوگے وکٹ نہیں لے رہے بھومرہ اور یہ بڑا ایک سیٹ بیک ہے کہ بھائی جو تو ٹرمپ کارڈ انڈیا کے کولی اور بھومرہ وہ فائر نہیں کر رہے ایک بیٹ کے ساتھ نہیں کر رہے اور ایک بالنگ کے ساتھ نہیں کر رہے پرفارم تو یہ کافی ایک سیٹ بیک رہا پوری سیریز میں ہے اور بھومرہ جس کلاس کے بالر ہیں تو ان سے مطلب ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہیں ٹیم بڑی ان پر ڈپینڈ کرتی ہے اور سیم گوز فار کولی لیکن ایسا کوئی سین ہوا نہیں اگر نیوزلینڈ کی بات کریں ان کے اوپر کے جو تین چار بیٹسمن ہیں وہ ان کی اوپننگ دیکھیں کتنی اچھی کی پوری سیز میں آج بھی سوگی پارٹنرشپ کی ہے کسی میں ستر کسی میں اسی تو یہ سین نہیں رہا بھائی اوپر کے جو بیٹسمن تھے وہ بھی انڈیا کے بڑے وہ تھے بچگر جو پوائنٹ لکھے ہیں اسی حساب سے چلتے ہیں نا ایک تو کولی کا آؤٹ آف فارم ہونا ہو گیا ریزن نمبر ون آؤٹ آف فارم ہم کہہ نہیں سکتے مطلب ٹھیک ہے لیکن ان کا جو لیول ہے اس کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں مطلب ابھی بھی انہوں نے پچھلے ایک زال میں پچاس سے اوپر کی ایوریج پچپن کی کوئی مینٹین کر کے رکھی ہے لیکن بھائی انہیں لیول ہی اتنا ہائی کیا ہوئے اپنا کہ اگر کوئی فیفٹی سے نیچے کام رکھ جائے نا تو وہ لگتا کہ بھائی فیل ہو گیا آج کولی صاحب تو بھمرا کے ہم نے بات کر لی اس کے علاوہ تھاکور کی پلیس پر بھی ہم بات کر لیں ان کی جو پلیس تھی شامی کو باہر بٹھا کے ان کو کھلاتے رہے اب شامی اس وکیٹ ٹیکر ٹھیک ہے آپ انہوں نے مار وہ بھی کبھی کبھار کھا لیتے ہیں لیکن وکٹیں لے کے دیتے ہیں اور اتنی آسانی سے مار نہیں کھاتے مطلب یورکر بہترین ہے باؤنسر بھی بڑا ایسے آتا ہے ادھر ادھر جو کھیلا نہ جائے ادھر چیسٹ ہائٹ بھنی آتا کہ جو گرینڈ ہوم ہے وہ چوکے چھکے پیلتا رہے ادھر سے یہ چھکا یہ چوکا یہ چوکا تو وہ شامی کو پتہ نہیں کیوں نہیں کھلایا اور باقی جی اور میں نے کیا پوائنٹ لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ انفوم منیش پانڈے اس کو باہر بٹھائے رکھا ٹی ٹونٹی میں جس طرح اس نے پرفارم کیا ہوا تھا تو اس کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا یہ ریزن نمبر چار ہے کہ بھائی اس کو کیوں اس نے میچز نہیں کھیلے اس کو ہونا چاہیے تھا پانچوے نمبر پہ آپ کر لیں کہ رول آف کیدر جادہ وینڈر ٹیم دو میچ انہوں نے کھیلے آج ان کو بینچ پہ بٹھایا لیکن کیدر جادہ وگر بالنگ نہیں کریں گے تو پھر مطلب 35-36 کے تو وہ ہونے والے ہیں اب میرے خیال میں ان سے بہتر جو بیٹس میں نے وہ بھی آویلیبل ہوں گے پھر ان کی طرف جانا چاہیے اگر تو وہ میچ میں ان کا رول صرف فیلڈر بھی دیکھیں فیلڈنگ میں بھی تین ایکسپیکٹ ہوتا ہے بالنگ بیٹنگ فیلڈنگ فیلڈنگ میں بھی کوئی اتنے کوئی کمال کے وہ کوئی فیلڈر نہیں ہے تو یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ ہے اب وہ لیٹسی کے ان کی جگہ کن کو موقع دے گا لیکن اگر بالنگ نہیں کرائیں گے تو پھر ان کی بیگ کوئیسٹر مارک ہے ان کے نشان پر اور جو ایک بڑا پوائنٹ ہے آپ اس کو بولیں وہ ہے فیلڈنگ انڈیا کی جو فیلڈنگ ہے اس پوری سیریز میں بلکل بلکل بھی اچھی نہیں رہی نہ صرف ہی سیریز میں ٹی ٹونٹی سیریز اس سے پہلے بھی جو کہ انڈیا جیتا وہاں رہا رہا ہے ان سیریز میں بھی بڑے کیچز چھوڑے ہیں آسٹریلیا کے خلاف لنکا کے خلاف سیریز جیت گئے آپ لوگ لیکن کیچز جو چھوڑتے آ رہے ہیں مسلسل چھوڑتے آ رہے ہیں تو جو فیلڈنگ کوچ ہے میں نے ذرا مزاق میں بات کی تھی ٹی ٹونٹی سیریز آپ جیت گئے ہیں لیکن ابھی بھی کافی فلاوس ہے تو یہ جو فیلڈنگ کوچ ہے اس پر ایف آئی آر کٹنی چاہیے اپنا کام صحیح نہیں کر رہا اور جو انڈیا جیسی ہائی رینک ٹیم کی فیلڈنگ ایسے نہیں ہونی چاہیے فیلڈنگ جو ہے وہ کافی اس پر ایمپروومنٹ کیز ہوتا ہے آج بھی مطبع گرینڈ اومنک کا وہ جو اینڈ پر چانس بنا تھا مطبع یو نیور نو مطبع آپ بھاگ کے بھائی ٹرائی کرو آگے اگر نکل جائے گی گین تو تین رنز ہی مل جائے گا ویسے بھی تو وہ ایک گیند پہ دلائی ہو رہی تھی تھاکر صاحب کی تو وہ تو ہو رہی تھا تو چانس لینا چاہیے فیلڈنگ میں فیلڈنگ کوئی زیادہ بہتر نہیں اکہ دکھا ہاں ویرات کولی نے رن آٹ کیے جو ریجہ کی ڈریکٹ لگ گئی لیکن بیچ میں فیلڈنگ اوبرال جو ہے نا اس پہ کافی کویسچن مار گیا بڑا سا پھا اچھا جس کے علاوہ ہم کہیں گے irresponsible batting اس طرح اور دوسرا جو ڈی آئی ہے وہ تو batting کی وجہ جیتے پہلا ساڑھے تین سو کرایا ballers کی درگت بنی ballers کی وجہ سے آج کا بھی تین سو ٹھیک ہے ballers کو آپ کہہ سکتے ہیں تین سو مدب برا ٹوٹل نہیں ہے لیکن balling ہی اتنی عجیب سی ہوئی ہے دوسرا جو match تھا اس میں مدب آپ کے پندرہ کے اوپر کی نیز سٹارٹ دے رہے ہیں نیا inexperience آپ کا جو ہے وہ opening partnership تھی لیکن ٹھیک ہے ایک دو matches میں پچاس تک گئے بھی لیکن بیچ میں wicket دینا اور سارا آج دیکھیں اس نے اسی رنس تھے اس کے کیلہ میں اس کے آر جو opener ان کا نکولاس ساتھ چوکے تھے اس کے اسی رنس اور سو گرنوں پر مطلب اسی کا striker maintain کیا ہوا تھا تو ایسا opener ہونا چاہیے جو innings اوپر لے کے جائے ٹھیک ہے پریتھوی شاہ اس کی فیٹنس مجھے ٹھیک ہے ٹیلنٹ سیلنٹ ہے لیکن فیٹنس پہ بھی فڑا کام کرنے کی صورت ہے تو وہ خیر ہم بات کر چکے ہیں چھے چوکے مارے تو چوبی سکور ہی کیا تو چلے گے تو inexperienced جو تھی وہ opening stand یہ بھی ایک وجہ تھی اس میں اور انڈیا جو لیک کری ہے فاسٹ بالنگ آر لاؤنڈر دوبے کو چانس دیا گیا بیچ میں نہیں چلے بھائی وہ جو ویکیوم کریٹ ہوا ہوا ہے نا اس کے جانے سے ہردک پانڈیا سے وہ پورا نہیں ہونے دے رہا اس میں کبھی وجہ شنکر کو بھی چانس پہلے ورلڈ کپ میں دیا تھا لیکن اس کے بعد ابھی جو ہے شوام دوبے سے تھا لیکن بیٹنگ اور بالنگ دونوں میں مجھے تو کافی ان کو improvement کرنے کی زوت ہے اور وہ جو ایک چیز ہے نا فاسٹ بالنگ آر لاؤنڈر یا پاکستان کی ٹیم کا ہی مسئلہ ہے اور انڈیا کا بھی ہردک پانڈیا مطلب ٹھیک دا لیکن ایک player کا کوئی alternative ہونا چاہیے اور جو bench strength کی بات ہوتی تھی نا کہ بہت اچھی ہے انڈیا کی very honest اتنی کوئی satisfactory نہیں ہے اگر آپ بس سوچ کے خوش ہوتے رہیں گے تو بڑی اچھی بات ہے دو regular آپ کے opener کے روحید شرما اور دھون کچھ لوگ کہہ رہے ہیں روحید شرما ٹیم میں نہیں ہے یہ بہت بڑا مطلب دھچک ہے ٹھیک ہے جو ہم ٹیم کھیلی ہے جو اس میں سے ہم آپ کو جو points ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ یہ reason ہے روحید شرما نہیں کہ ان کے بھی تو Williamson آج ہی آئے ہیں باقی ان کے بھی تو تین چار جو main ballers ہم وہ نہیں ہیں تو جو کھیل رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں تو اچھا جی bench strength میں پریتھوی شاکموں کا ملا آگر والکم ہو اب آگر والکی اتنی مطلب بوری گئی ہے series پتہ نہیں اب اس کا impact اس کو ٹیسٹ میں بھی پڑھتا ہے کہ نہیں اب اس میں بھی اچھا perform کر سکتا ہے کہ نہیں باقی تھاکود کو آپ دیکھنے شیوان دوبے کو دیکھنے تو جن کو بھی چانس مل رہا ہے وہ بنیشر کی جگہ پلیس پہ کھیل لے ہیں وہ پانڈیا کی جگہ تو اتنی کوئی satisfactory قسم کی نا performance نہیں ہے اور bench strength جو ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ کافی strong ہے لیکن اتنی کوئی impressive نظر نے آئی to be very honest جو کہ پھر میں بات کروں ایسی میں آپ کو خوش کرنے کے لئے بڑے impressive bench strength ہے لیکن ایسا کوئی نظر نہیں آئی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جی بات ہم کریں گے کہ کچھ messages بھی شامل کریں گے کہ کیا وجہ ہے over experiment بھی کیے ویسے اس میں کافی over experiment اور جو ہے اور یہ جو statement تھی ویرات کولی کی رونگ اور کچھ رونگ ٹیم selection بھی ہوئی ہے اویسلی جیسے شامی باہر بیٹھے رہے منیش پانڈے باہر بیٹھے رہے ٹھیک ہے ٹیسٹ تو بھی ہے نا کافی دنوں کے بعد ہے لیکن اس میں recover کر لیتے پروفیشنل کھلاڑی ہیں اتنا بھی کیا مطلب مسئلہ ہو گیا تھا لیکن بھائی صاحب ایک بندے نے message کیا کہ دھونی کی عظمت کو سلام ہے کہ بھائی کیا یہ دھونی کا کیا کام ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تھاکور جیسے بالر کے ساتھ انہوں نے یپیل جتوایا اور وہ جو گندر شرما جو کہ ایوری جی بالر تھے ان کے ساتھ ٹی ٹونٹی کا وہ جیتے شامل شرما کے ساتھ چیمپیونز رافی جیتے اور بھی پتہ رہے ہیں کیا ایک لکھا تھا شیش نعرہ بھار شیش نعرہ تو اچھا بولر تھا ان کے ساتھ ٹھاکور کے ہوتے میں بھی ڈھونی نے یپیل جیتا ہے تو یہ دھونی کی کپتانی کا کمال ہے اب وہ ویرات کولی چیز نہیں نکلوا سکرے تو یہ ویرات کولی کا قصور ہے یہ تھاکور کا قصور نہیں ہے تھاکور کے وہ جو کالیبر ہے وہ وہیں پہ ہے یہ صرف کولی کا مسئلہ ہے کہ وہ اچھا جیس کے علاوہ کچھ دو چار کومنٹ شامل کر لیتے ہیں چلندرہ سنگھ کہہ رہا ہے جی شوکنگ سٹیٹمیٹ آف ویرات کولی کے اس سال جو فوکس ہے وہ ٹی ٹونٹی پہ ہے ٹیسٹ چیمپیونشپ پہ ہے تو بات ٹھیک ہے پھر مطلب ٹی ٹونٹی کھیل کے اور ٹیسٹ کھیل کے واپس آ جانا تھا کہنے تھا کہ نہیں ہم نے نہیں کھلنا ہو ڈی آئی تو یہ کیسے مطلب ہے اب انٹرنیشنل میچ ہے آپ کی ٹیم ہے رینکنگ پہ فرق پڑتا ہے ساری ریپوٹیشن پہ فرق پڑتا ہے آپ تین زیرو سے آ رہے ہیں تو یہ آئی گیس ہی وانٹی ٹو سی سمتھنگ ایلس کہ زیادہ آئی ڈونٹ نو کہ کیا لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے ایسی سٹیٹمنٹ سنیل دھت نے بھی یہی بولا کہ یہ والی کوئی سٹیٹمنٹ ہے کوئی بات کرنے والی ہے بھلا راج کمار ہے رہون کمار ہے کہ شبان گل کو ہونا چاہیے تھا ٹیم میں اور ایزا اپنر ان کو موقع دینا چاہیے تھا اس کے علاوہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی پانڈے اور شامی کو دو ڈی آئیز میں کیسے بٹھا دیا میت نندہوہ کہنے ان ایکسپیرینس پارٹنرز اور مہن نے بھی یہ بولا ہے پارٹنرز بطب اپنی کے جو پارٹنرشپ جو پارٹنرز ہیں اپنر ان کی یہ بات کر رہے ہیں اگروال اور پریتھوی شاہ اگروال کا تو خیر کافی فلاپ رہے پریتھوی شاہ کا بیچ میں سپارک نظر آیا لیکن میرے خیال میں تھوڑی فٹنس پر بھی ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے جسپرید روی کا میسیج ہے جی شکھاوت ہے جی بولر کی وجہ سے میچ ہارے ہیں دو میچ تو ہاری اور بولر کی وجہ سے ایک جو ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنا چیئے تھا وہ بیٹسمنوں کا قصور تھا جو دوسرا میچ ہارے ہیں راجہ مکر جی بھی کہنے انڈیا ویل نیور وین ویڈاوٹ روحیت پراتیق نے بھمکا کے اوور ایکسپیریمنٹ کیا لیکن میرا نہیں کھال کہ اگر روحیت شرما کرنے کی کھیلیں گے تو انڈیا کبھی جیت نہیں سکتا مطبی تی ساریاں غلطیاں کرتی بیٹنگ میں باولنگ میں فیلڈنگ میں اتنے زیادہ بلندرز تو پھر تو آرنا پھر مشکل ہو جاتا نا پھر تو انڈیا کو انڈیا نہیں کوئی اور ٹیم بھی حرا سکتی ہے نا تو بس یہی سین ہے بھائی کافی ڈیسپوائنٹنگ پر فارمس رہی ہے ویسے انڈیا کی میں ٹو بی ویری اونسٹ ایسا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا آپ دیکھو ٹی ٹونٹی میں وائٹ واش کیا اوڈی ای میں ہوگے اب آپ بتائیے ٹیسٹ میں کیا سین ہے ٹیسٹ میں کیا سمجھتے ہیں ٹیم بوری نہیں ہے نیوزیلینڈ کے گو کے پھینٹا کھا گیا ہے اسٹیلیا سے لیکن ٹیسٹ میں اچھی ٹیم ہے ان کی اور بولنگ ان کی سعودی ہوگا اس کے علاوہ ان کا جو ویگنر کیا نام ہے یار خبہ بولر بڑا ایکسیلنٹ بولر ہے اور پرینٹ بول بھی آج پریکٹس کرتے ہوئے نظر آ رہا تھا سپن بولرز اراؤن کا ایک مال ہے باقی ٹیم ان کی کافی بیلنسٹ ہے ٹیسٹ کے بھی آپ بتائیے کیا ریزلٹ ہوگا ٹیسٹ کا ادھر تو مطلب وائٹ واش وائٹ واش ٹیسٹ میں کیا دو زیرو ایک ایک یا کیا آپ بتائیے اس میں اور باقی انڈیا کی کبڑی کی ٹیم ویسے آج کل آئی ہوئی ہے پاکستان تو میں نے کل پبلک ریو بنایا تھا اس میں آپ میں نے لوگوں کے ویوز لیے تھے آپ دیکھئے گا کہ اس میں کافی لوگوں نے کہا کہ ہم انڈیا ٹیم کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اب لیٹسی کے کیسا کوئی سین ہوتا ہے کوئی پوسیبلیٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بہرحال جی اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو اچھ رہے دعاوں میں یاد رکھیں کومنٹ کریں پسند آئے کوئی بات تو چینل بھی بھائی کر سبسکرائب کریں love you all bye bye